السلام علیکم ناظرین نواز شریف اور سترہ سو اکڑ پر محیط محلات برطانوی اخبار کا بڑا انکشاف ہر کوئی حیران رہ جائے گا لاہور میں موجود نواز شریف کی رائشگاہ کو رائیون محل کہا جاتا ہے یہ نواز شریف کی والدہ کے نام پر ہے رائیون محل کا احاطہ سترہ سو اکڑ یا تیرہ ہزار چھے سو کنال ہے جبکہ ملکہ خریدی گئی زمین بھی شامل کی جائے تو پچیس ہزار کنال سے زائد یہاں جانے کے لیے ایک خصوصی گیڈ بنایا گیا ہے جس پر نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم شریف اور بیٹی مریم نواز کے نام بڑے بڑے حرف میں کندہ کیے گئے ہیں شاہی رائشگاہ میں تین باورچی خانے، تین رائنگ رومز، ایک سویمنگ پول، ایک مشلی فارم، ایک چھوٹا سا چڑیا گھر اور ایک جھیل شامل ہے اس علاقے میں میاں شریف نے جو زمین خریدی اس کو قومی خزانے سے پیسے خرچ کر کے جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا اس رائشگاہ میں تقریباً پندرہ سو ملازمین کام کرتے ہیں جن کی مجموعی مہانہ تنخواہیں کروڑوں روپے بنتی ہیں نواز شریف نے دوسری بار اقتدار حاصل کرنے کے فوری بعد رائنگ کی تزین و آرائش پر خصوصی توجہ دی اور اس کے لیے ریاستی و حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا سب سے پہلے وفاقی ادارے پی ڈبلیو ڈی کو اس رائشگاہ کے تمام اخراجات اور ترقیاتی پروجیکٹس کے اخراجات کا پابند کر دیا گیا چنانچہ رائنگ کی تعمیر کے لیے پی ڈبلیو ڈی نے آٹھ کروڑ روپے کی سمری وزریعظم ہاؤس کو بھیجی اور وزریعظم نے چند لمحوں میں وہ سمری وزارت خزانہ سے منظور کرا کے اگلے چوبیس گھنٹوں میں رائنگ شائی محل رائشگاہ پر ترقیاتی کام شروع کروا دیا اس سے قبل 26 جولائی 1992 میں وزریعظم ہاؤس کی طرف سے کمیشنر لاہور کو حکم جاری کیا گیا تھا کہ رائنگ میں واقع شریف خاندان کے ذریفارم کو لاہور سے ملانے والی سڑک کے لیے فنڈز کا اعتمام کیا جائے چنانچہ کمیشنر لاہور نے رائنگ کی شائی ذریفارم کو باقی ماندہ لاہور کی پس ماندہ سڑکوں سے ملانے کے لیے چودہ کروڑ نوے روپے سرکاری خزانے سے ادا کیے ناظرین ایک طرف رائنگ محل کی جانب آب زر سے سڑک کی تعمیر کا کام مکمل ہوا جبکہ قریبی دیہاتوں میں اینٹوں سے بنی ہوئی سڑکیں تک موجود نہیں تھی اور غریب مفلوک الحال کسان کچھے راستوں سے اپنے مصنوعات منڈیوں تک پہنچاتے رہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ناظرین ٹھہریے پی ڈیبلیو ڈی اور کمیشنر لاہور کو نرغے میں لانے کے بعد شاہی فرمانوں کا یہ سلسلہ ناظرین ابھی تھما نہیں وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ شاہی فرمان کا اگلا شکار سوئی نادرن گیس بنا چنانچہ مغلے آزم کے رائیون محل کو مزید سہولیات سے مزین کرنے کے لیے سوئی نادرن گیس کو حکم جاری ہوتا ہے محکمہ فوری طور پر مرکزی گیس پائپ لائن کو شریف فارم سے منسلک کر دے اور یہ کہ اس کام میں کوئی لمحہ بھر تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی صرف یہی نہیں ستم در ستم یہ ہدایات میں یہ بات بھی شامل کر دی گئی کہ گیس کی سپلائی کے ساتھ کسی دوسرے کو کنیکشن نہ دیا جائے مقامی لوگوں نے جن کے ووٹوں کی بنیاد پر یہ لوگ اقتدار تک پہنچے اس سولیات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ان کی تمام درخواستیں بیقت یمبش کلم مسترد کر دی گئیں ایک محتاط اندازے کے مطابق گیس پائپ لائن کی اس تنصیب پر اس وقت قومی خزانے سے سات کرون روپے خرچ کیے گئے جو آج کے کل ستر کرون روپوں کے برابر ہیں ناظرین کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں صرف یہی نہیں رائیون محل کی تعمیر کے لیے اسی مقامی دھیاتوں کا پانی تک بن کر دیا گیا اس بار نواز شریف کے والد محترم میاں شریف صاحب اپنے شاہی فرمان جاری کرتے ہیں کہ اس نہر کے دونوں کے نعروں کو انتہائی خوبزورت طریقے سے پختہ کیا جائے اس کی تعمیر پر اس وقت آٹھ کرون روپے خرچ ہوئے اور وزیر اعلیٰ کے حکم پر مقامی آبادی کو پانی کے استعمال سے سختی سے روک دیا گیا یوں ان کی تیار فصلیں سو گئی اور مویشی پانی کو ترسنے لگے مقامی کسان اس ظلم کے خلاف سراپہ اعتجاج بنے تو شریف خاندان کی تیار کردہ پنجاب پولیس نے غریب نہتے کسانوں کی خوب مرمت کی چنانچہ اسی حوالے سے برطانیہ کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں لکھا گیا کہ رائیون میں ستنہ سو اکڑ پہ پھیلی ہوئی نواز شریف کی جائداد ایک ایسے شخص کی جانب سے اپنی دولت کی بے جار نمود و نمائش ہے جو غریبوں کی زندگی بدلنے کے منڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار آیا تھا